پور شکار حادثہ کے اس میں کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں پردہ فاش ہوا ہے آروپ یہ ہے کہ ناوالے کو شراب پارٹی کرنے کے لیے پیسے اور کار دونوں ہی اس کے دادا نے دیئے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ پیسے سے بلڈ سمپل کو بدلا گیا دادا کا پوتے پر ایسا امڑا پیار تھما دی کروڑوں کی پور شکار دادا نے پپ میں پارٹی کرنے کے لیے ناوالے پوتے کو دیا کریڈٹ کار ناوالے پوتے نے دوستوں کے ساتھ بب میں شراب پینے موڑا ہے ارثاری سزا اور دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پورے کی سڑک پر دوڑائی پور شکار اس کے بعد 18 مہی کی رات پونے کی سڑک پر کیا ہوا سب نے دیکھا دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دورتی بے کابو پور شکار نے موٹر سائیکل سوار دو لوگوں کو رون ڈالا جس میں ایک انجینئر لڑکے اور اس کی انجینئر دوست کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس ماملے میں پونے پولیس کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے رئیس جادے ناوالک کے پریوار کے ایک سے بڑھ کر ایک کارنامے سامنے آ رہے ہیں پولیس سوطروں کے مطابق نیا کھلاسہ ہوا ہے کہ اس دن ناوالک کو پورشکار کی چابی اور پارٹی کرنے کے لیے کریٹ کار دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ناوالک کا دادا سریندر اگروال تھا سوطروں کے مطابق ناوالک کے پتا وشال اگروال اور اس کے دادا سریندر اگروال نے حاستہ ہونے کے بعد 19 ماہ کو ہی یوجنا بنا لی تھی کس حادثے کی ذمہ داری ڈرائیور کے سر مننا ہے اور اس کے لیے پہلے تو دونوں نے ڈرائیور گنگا دھر کو لاکھوں روپے کا لالچ دیا اور جب وہ نہیں مانا تو اسے اپنے ہی بنگلے میں بندھت بنا لیا بعد میں ڈرائیور کی شکایت پر پونے پولیس نے آروپی دادا سریندر اگروال کو بھی گرفتار کر لیا تھا جبکہ ناوالک آروپی کے پتا وشال پہلے سے ہی نیائک راست میں ہے پولیس سوطروں کے مطابق اس رات ناوالک کے دادا کو سب پتا تھا کہ ان کا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ پب میں شراب پینے جا رہا ہے اس لیے انہوں نے پوش گاڑی دینے کے ساتھ ہی اپنا کریٹ کارٹ بھی دیا تھا جس سے 18 ماہ کی رات ناوالک آروپی نے پونے کے دو پب میں شراب پی تھی جس پہ پہلے پب میں اس نے دادا کے کریٹ کارٹ سے 48,000 روپے کا پیمنٹ کیا تھا اور آروپ ہے کہ اسی شراب کے نشے میں اس نے پوش کارٹ کو 200 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے سڑک پر دھوڑایا جس کی وجہ سے مدی پردیش کے دو انجینئروں کی کارٹ سے ٹکر لگنے کے بعد موت ہو گئی پولیس کے مطابق سریندر اگروال نے گھر سے نکلتے وقت ڈرائیور گنگا دھر سے ناوالک آروپی کو پوش کارٹ چلانے دینے اور اسے بغل والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا تھا پولیس کو ابھی تک ڈرائیور کا موبائل فون بھی نہیں ملا ہے جو اسے بندھک بنائی جانے کے بعد سے گائب ہے اس کے علاوہ کرائیم برانچ کی جانچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ گھٹنا والے دن اور 20 مائی کو اگروال پروار کے بنگلے میں CCTV کیمروں سے چھڑ چھاڑ کی گئی تھی جس کے بعد کرائیم برانچ کی ٹیم ڈیلیٹ کیے گئے CCTV فوٹیج کو ریٹریف کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس پوشکار سے پونے میں حاصل ہوا اسے اگروال پروار نے دو مہینے پہلے خریدہ تھا اور کیس میں آروپی دادہ سریندر اگروال نے پوش کی تشویر ایک سوشل میڈیا گروپ میں شیئر کر اسے اپنے ناوالے کوتے کے وردے پر گفت بتایا تھا پشی بنگال کے تر سے ٹکرانے کے بعد سائیکلون ریمال کمزور پڑ چکا ہے لیکن بنگال میں توفان کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور دیکھیں جا سکتے ہیں الگ الگ علاقوں سے ڈھرانے والی تصویریں پھی آ رہی ہیں ریمال کے روڈر کی ڈھرانے والی تصویریں بنگال کے کئی زلوں میں چکرواتی کہہ کہیں گرے پیڑ کہیں گرے دیوار پشیم بنگال سے چکرواتی توفان ریمال گزار چکا ہے قریب چھے گھنٹے تک چلی توفانی ہواوں نے بنگال کے کئی زلوں میں لوگوں کو دہشت میں لا دیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس توفان کی وجہ سے کئی زلوں میں اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ریمال کو لے کر موسم ویبھاگ نے ایک اور الٹ جاری کیا ہے یہ الٹ بیہار کو لے کر جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق بیہار کے آدھا درجن زلوں میں ریمال کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اس دوران تیز بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ بیہار میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی فلائٹس کو بھی رد کر دیا گیا ہے ادھر کولکاتا میں چکرواتی دوپان کا سر ساف طور پر دیکھا جا رہا ہے وہاں لگاتار بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ سے بڑے بڑے پیڑوں کھڑنے کی تصویریں آ رہی ہیں کولکاتا میرے مال دوپان اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تباہی کی تصویریں دیکھئے سدن ایونیو علاقہ ہے جہاں کی میں تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ایک پیڑ اور ایک بجلی کا کھمبہ دونوں ایک ساتھ گر گئے ہیں ہواوں کی تیز گتی کے چلتے کل رات بھر بارش ہوئی ہے کولکاتا میں جگہ جگہ پر پانی بھی جمع ہوا ہے اور ساتھی یہ تصویر دیکھئے اور پوری سڑک جو ہے اس کی وجہ سے جام ہو گئی ہے کئی جگہوں پر پیٹ ٹوٹ کر گریں جس کی وجہ سے ٹرافک ڈسٹرب ہوا ہے کولکاتا میں ہی توفان کی وجہ سے ایک پرانی امارت کی باؤنڈری وال گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی توفان کی کہر کا اثر جن زلوں پر سب سے زیادہ ہوا ہے وہاں راحت اور بچاؤ کارے تیز کر دی گئے ہیں جس کے علاوہ سڑکوں پر عواجہی کو درست کرنے کے لیے توفان کے وجہ سے گرے پیڑوں کو بھی اٹایا جا رہا ہے